موسیقی 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 تو ان کی عظمت شان اور ان کو جو مقام ملا ہے اس سے واقف ہے انہوں نے اگر دل دکھایا ہے تو ہم دل تھنڈا کر سکتے ہیں انہوں نے اگر تکلیف دی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ پہنچا سکتے ہیں انہوں نے اگر غستاخی کی ہے تو ہم اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر سکتے ہیں احتجاج مسلمان اظہار محبت جیسا بھی کر رہا سو کر رہا لیکن ایسا احتجاج جس سے کہ غیر کو بھی چھوٹ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھنڈا بھی پہنچے غیروں نے نہ جانتے ہوئے غستاخی کی کہیں میں جانتے بوجھتے ہوئے اپنے چہرے کی سنتوں کو زبا کر کے غستاخی تو نہیں کر رہا کہیں اپنے لباس سے غستاخی تو نہیں کر رہا کہیں جھوٹ بول کے غستاخی تو نہیں کر رہا کہیں کسی کو تکلیف دے کے غستاخی تو نہیں کر رہا نماز چھوڑ کے غستاخی تو نہیں کر رہا کسی کو دوخہ دے کے غستاخی تو نہیں کر رہا حرام مال اور حلال میں تمیز نہ کر کے غستاخی تو نہیں کر رہا انہوں نے نہ جانتے ہوئے غستاخی کی کہیں ایسا نہ ہو کہ جانتے بوجھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گستاخی تو نہیں کر رہا اگر احتجاج آج کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ احتجاج اس طریقے سے کریں اس کی جو عاموماً کر رہے ہیں روڈوں میں نکر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ غیر کو بتلا رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے اظہار محبت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیر سے ان کو تھندک پہنچے گی جس چیز سے ان کو سکون پہنچے گا جس چیز سے ان کو راحت پہنچے گی وہ اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی جائے اور تمام سنتوں کو سیکھا جائے سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح پوری دنیا میں صحابہ والے صفات کے طرح گھوما جائے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت عشق رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مقام بتلایا جائے اس طرح سے احتجاج کریں صرف غیر کو چوٹ نہیں پڑے گی شیطان کو بھی چوٹ پڑے گی شیطان کے شتوگنوں کو بھی چوٹ پڑے گی غیروں کو بھی چوٹ پڑے گی اور ہر ایک کو چوٹ پڑے گی کہ مسلمانوں کو ان حالات میں یا ان طریقوں سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی نشاور کرتے ہیں جذبات بھی لٹا دیتے ہیں اور تمام تر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتے ہیں اللہ تعالی حقیقی محبت تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائیں